عباسی صاحب نے شروع میں کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی خود بھی یہ ویلنگ نہیں ہوتی کہ وہ یہ چیز کروائیں آپ کے خیال میں پی ٹی آئی جس طریقے سے بہت سے وعدے کرتی آئی ہے کہ ہم اختدار میں آئیں گے تو یہ کروائیں گے وہ کروائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ ایز ایجسٹر بھی صحیح جو کچھ کہا گیا اگر یہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو شاید مستقبل قریب میں اگلے الیکشنز کے حوالے سے اس پر بڑے اچھے اثرات پڑ سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے کلم نے نیحال حاشمی صاحب کی ووٹنگ ہوتی ہوئی دیکھی ان کی سیٹ کے اوپر وہ کافی شرمندگی کا باعثہ لوگوں کے لیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ دینا یا نعرہ لگا دینا بڑا آسان ہوتا ہے پی ٹی آئی اگر کچھ کرنا چاہتی ہے سب سے پہلے تو اسے ٹو تھرٹ میجورٹی چاہیے ہوگی جب تک وہ نہیں ہوگی اس کے پاس وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی اور دوسری بات یہ کہ الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے جو سیریس نیس پی ٹی آئی میں نظر آنی چاہیے تھی جس کے لیے جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے یہ جب سیشن شروع ہویا اسیمبلیز کا تو انہوں نے دھاندلی سے آغاز کیا تھا کہ جی دھاندی ہوئی اور بڑی زیادتی ہوئی اور ہم مسلسل دیکھتے ہیں کہ جو بھی پارٹی الیکشن آر جاتی ہے وہ کہتی دھاندلی ہوگی جو جیت جاتی ہے کہتی جی ہم جیت گئے تو یہ اس چیز پہ وہ فوکس نظر نہیں آیا مجھے پی ٹی آئی کا جو ہونا چاہیے تھا ان کو سب کچھ بھلا کے صرف ایک اس پوائنٹ پہ بیٹھ جانا چاہیے تھا وہاں اور مسلسل مجبور کرنا چاہیے تھا اور باقی پولیٹیکل فورسز کو ساتھ ملا کے اس طرح کی الیکٹرل ریفارمز کرا لینی چاہیے تھے کہ یہ جو اب کہتے ہیں کہ جی ہم کر دیں گے وہ ابھی سے ہو جاتا برحال پی ٹی آئی کے چکے معاملات اور ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کبھی بہت زیادہ سیریس نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اچانک وہ ایڈنڈا بھولی جاتے ہیں پھر کسی اور ایڈنڈے پہ چلے جاتے ہیں اس طرح یہ مسائل ہیں تو یہ دعویٰ کر دینا یہ اعلان کر دینا بڑا آسان ہے سب سے پہلے تو ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے ہوگی اگر جو بھی چینج کرنی ہے وہ جب آئے گی پھر دیکھیں گے وعدہ پورا ہوتا ہے یا نہیں